بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جارہی ہوں ویو ونگ پین کے کیپ کا ٹیٹوریل چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اچھا آپ نے اس میں دونوں تھریڈز لینے ہیں جس سے ہم نے ویو کیا تھا اور جس کی ہم نے سٹرنگز کٹی تھی اب آپ نے کیپ کے اتنے حصے پر گلو لگانا ہے جتنے حصے پر آپ فوراں فوراں تھریڈ لپیٹ سکتے ہیں کیونکہ گلو بہت جلدی ڈرائے ہو جاتا ہے تو آپ اتنے حصے پر لگائیں جتنے حصے پر آپ فوراں فوراں لپیٹ سکیں ہم نے دونوں تھریڈز پکڑ کے لپیٹنے شروع کرنے ہیں اچھا جہاں پہ پین کا جوڑ جو کے آگے کیا کہا جے گا اسے پین کی سٹک کے ساتھ جہاں پہ جوڑ ختم ہوتا ہے وہاں سے آپ نے الگ سی دوسرا تھریڈ جو ہے لپیٹنے شروع کرنا ہے یہ دیکھیں یہ لپیٹا گیا ہے اب نیچے اچھی طرح سے آگے اور پیچھے گلو لگا کے تو آپ نے تھریڈ لپیٹنا ہے تاکہ وہ کھولے نہیں اچھی طرح گلو لگا کے یہاں سے آپ نے دھیان سے گلو لگا کے لپیٹنا ہے ورنہ اگر یہ کھل گیا نا تو سارا کیپ خراب اب جو دوسرا تھریڈ تھا نا اسے آپ نے نیچے سے گھوما کے لگا کے تو اس حصے پہ لپیٹنا ہے جو لپیٹتے وقت آپ نے یہ لازمی دیکھنا ہے کہ تھریڈ جو ہے تھریڈ کے اوپر نہیں چڑھے دوسری سائیڈ سے بھی آپ دیکھتے جائے گا کہ تھریڈ تھریڈ کے اوپر نہیں چڑھے ورنہ وہ بہت انیٹ لگے گا کیپ کو اتنی زور سے مت پکریے گا کہ کیپ ٹوٹ جائے بلکل ہلکا ہاتھ رکھے آپ نے کیپ کو پکڑنا ہے کیپ کی اینٹ پہ آپ نے ایک خیال کرنا ہے اس چیز کا کہ آپ نے گلو جو ہے پورے راؤنڈ پہ لگانی ہے ورنہ تھوڑا سا بھی تھریڈ اگر ادھر صدر ہوا نا تو نیچے سے سارا تھریڈ کھل جانا ہے پورے راؤنڈ پہ آپ نے گلو لگانی ہے اور اتنی بھی نہیں لگا دینی کہ تھریڈ کے اوپر جو ہیں وہ وہ نشان پڑھ دیں سفید رنگ کے وہ بہت بڑے لگتے ہیں اچھا یہ ہمارا کیپ بن گیا ہے اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیجئے ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور کمنٹ سیکشن میں مجل لازمی بتائیے گا کہ آپ کو میرے ویڈیو کیسی لگی تینکیو سو مچ اللہ حافظ